لاہور میں بھی جو ہے بکس کا ایک کیس ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے مفت کتابیں دینے سے انکار کر دیا ہے اور مہکمہ سکول ایڈیوکیشن کا آئندہ جو سال مفت کتابیں دینے کے لیے مراستہ لکھ دیا ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے کی رقم کلیر ہونے تک مزید کام نہیں کیا جائے گا اور اب اس کی جو ہے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں ہم عمر وائی سے عمر دراز ویوروچیف لہور ایویل نیوز سے اسلام علیکم عمر صاحب جی والی اسلام جناب اچھا اب روٹی نہیں تھی اور اب میرے خیال سے تعلیم پر بھی تعلیم لگنے والے ہیں اس میں مزید بتائیے پلیج ایک خبر تو یہ ہے کہ پاکستان ان تین چار بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ بچے چے سکولوں سے باہر ہیں یہ تو آلڑی نمبر ہم سب کے سامنے ہے چودری فرویز دلائی کے دور میں جب وہ وزیراعلا بنے تھے تو ایک نئی سکیم آئی جو کہ اچھی تھی اور وہ یہ تھی کہ پنجاب کے جو سرکاری سکول ہیں وہاں پہ کتابیں مختی جاتی ہیں یعنی جو بچوں نے کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کتابیں مختی دے رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ کا نمبر دنیا میں سکول سے باہر بچوں میں زیادہ ہے تو اس سے اندازہ لگا ہے کہ صورتحال اگر وہ کتابیں نہ دی جائے تو کتنی خراب ہو سکتی ہے لوگ کتنے اس کو افورڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک پنجاب تیکس بک بورڈ ہے اور اس کو جو پنجاب گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے ایک رقم مختص کی جاتی ہے اور روا برسک اس کا جو کتابیں چھاپنے کا بجٹ تھا وہ چودہ ارب روپے ہیں لیکن پنجاب حکومت نے صرف جو ہے وہ چار ارب روپے کی رقم ان کو جاری کی ہے جس کی بنیاد کی اوپر اب پنجاب تیکس بک بورڈ نے کہا ہے کہ وہ مختص کی رابے نہیں چاپ سکتے جب تک ان کو پنجاب حکومت کی طرح سے جو دس ارب روپے ہیں وہ آدار نہ کیے جائے اور اس سلسلے میں انہوں نے بازابتہ جو محکمہ سکول ایڈوکیشن ہے پنجاب کا ان کو مرافعہ لکھ دیا ہے انگرائٹنگ ان کو بتا دیا ہے کہ ہم آئینہ سال جو مختص کی طابے ہیں وہ نہیں دے پائیں گی کیونکہ آپ جب بجٹ کی شاوٹیج ہے تو ان کے لیے پوشیبل نہیں ہے اور پنجاب تیکس بک بورڈ کا بتانا ہی ہے کہ پنجاب حکومت نے جو دس ارب روپے کی رقم انہیں جاری کرنا تھی وہ تحال جاری نہیں کی اور جب تک ان کی رقم کلیر نہیں ہوگی تب تک ان کے لیے پوشیبل نہیں ہے اچھا یہ کب کلیر یہ کب ڈیو تھی اور یہ کس کی ذمہ داری تھی نگران سیٹ اپ کی ذمہ داری میں آیا تھا یہ فال کیا تھا یا اس سے پچھلی حکومت کی ذمہ داری میں فال کیا تھا جنوری سے آن ورڈ جو ہے وہ نگران گورنمنٹ ہے اور نگران گورنمنٹ نے کیونکہ جون کے اندرس چار مہینوں کا بجٹ دیا تو یہ ذمہ داری تو اب ان کی ہی بنتی ہے کیونکہ اب یہ چیزیں تو انہی کو دیکھنی ہے اور انہوں نے اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ فیلحال ان کو وہ پیٹ سے نہیں مل رہے ہیں اور اندالہ کیجئے کہ رمہ برس جو فائنلس ریپارٹمنٹ ہے اس نے صرف مفت کتابوں کے لیے ساڑھے تین ارب روپے مختص کیے ہیں یعنی چولہ ارب روپے کے مقابلے میں تو اس لیے کہنے جناب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور جب تک پیسے نہیں ہوں گے ہمارے لیے مفت کتابیں چھاپنا ممکن نہیں ہے اس لیے ہماری طرف سے معذرت ہے اور ہم اس پر جو مفت کتابیں ہیں وہ آپ کو نہیں دے سکیں گے جو مفت کتابیں ہیں